اگر دیکھیں بے شرح کے اندر تصوری الانسان وَأَمَّا الْمَعْلُومُ التصوری الَّذِي لَا يُوْسِلُ الْمَجْهُولٍ تَصَوُورِيٍ فَلَا يُسَمَّا مُعَرِّفًا وَالْمَنطِقِيُّ لَا يَبْحَسُ عَنْهُكَ الْأُمُورِ الْجُزْئِيَةِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍ گزرشتہ سبق میں مطن میں آپ نے پڑھا تھا کہ منطق کا موضوع وہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے بھئی ہمارا جتنا بھی علم ہے ہماری جتنی بھی معلومات ہیں یا وہ تصوری ہیں یا تصدیقی یعنی تصور والی ہیں یا تصدیق والی اور منطق کا موضوع یہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہیں لیکن مطلقا نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ کہاں تک پہنچائیں مطلوب تصوری اور مطلوب تصدیقی تک یا یوں کو مجھول تصوری اور مجھول تصدیقی تک ہمیں پہنچائیں بھئی اور پھر انہوں نے آپ بتلایا تھا کہ وہ معلوم تصور دو تین معلوم تصور جن کو آپ نے ترتیب دیا اور انہوں نے آپ کو کہاں پہنچایا مجھول تصور تک تو اس معلوم تصور جو معلوم تصور ہیں ان کا مجموعہ اس کو معارف بھی کہتے ہیں اس کو تعریف بھی کہتے ہیں اور اسے قول شارع بھی کہتے ہیں اور جبکہ وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجھول تک پہنچاتی ہیں ان کو دلیل بھی کہتے ہیں اور حجت بھی کہتے ہیں بینا بھی کہتے ہیں اور شاہد بھی کہتے ہیں اور جو نتیجہ ہوگا اسے اسے نتیجہ بھی کہتے ہیں مطلوب بھی کہتے ہیں اور دعویٰ بھی کہتے ہیں دعویٰ بھی کہتے ہیں تو حاصل کلام کیا ہوا منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہیں اور کل وہ بات بھی دہرالیں آپ نے پڑھا کہ کسی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارز ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے اور عوارز ذاتیہ کہ ان کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صفات جو ہیں یعنی عوارز جو ہیں وہ چھے قسم کے ہیں یا تو ایک کوئی چیز عارز ہوگی کسی دوسری چیز کو بغیر واسطے کے یا کسی واسطے کے ذریعے اور پھر وہ واسطہ جو ہے معروض کا یا تو جز ہوگا یا اس کا عمر مصاوی ہوگا یا اس سے اخص ہوگا یا عام ہوگا یا مبائن ہوگا تو کل چھے صورتیں بن گئیں بھئی اور ان چھے صورتوں میں سے وہ عارز یعنیوں کو وہ عارز جو بغیر واسطے کے کسی شیئے کو لاحق ہو یا عمر مصاوی کے واسطے سے لاحق ہو وہ ہیں عوارز ذاتیہ اس چیز کے ذات کے عوارز ہیں یعنی درمیان میں یا کوئی واسطہ نہیں ہے یا عمر مصاوی ہے اور باقی عوارز کو کیا کہتے ہیں عوارز غریبہ البتہ ان میں سے جو وہ عوارز جو جو جوز کے واسطے سے کسی کی صفت بنتے ہیں ان میں اختلاف ہے بعض ان کو عوارز ذاتیہ میں داخل کرتے ہیں اور بعض ان کو عوارز غریبہ کے اندر داخل کرتے ہیں اب اسی کی شرع کر رہے ہیں بھئی اشارہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے اوپر مطن میں کیا کہا کہ منطق کا موضوع کیا ہے معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں پہنچائیں مجھول تصوری یہ یوں کو مطلوب تصوری اور مطلوب تصدیقی تک پہنچائیں بھئی اور وہ تصور جو مطلوب تصوری تک پہنچائیں ان تصورات کو کیا کہتے ہیں تعریف اور معرح اور وہ تصدیقات جو ہمیں مطلوب تصدیقی تک پہنچائیں ان تصدیقات کو کیا کہتے ہیں حجت اور دلیل اب حاصل کلام شارح آپ کو بتائیں گے کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے کیا ہیں؟ یہ یوں کو تعریف اور دلیل ہیں بھائی اسی معرف کا کیا نام؟ تاریخ یا منطق کا موضوع قول شارع اور دلیل ہیں یہ یوں کو قول شارع اور حجت ہیں یا قول شارع اور بینا ہیں یا قول شارع اور شاہد ہیں لیکن زیادہ تر عام اس کے لئے دلیل اور حجت استعمال ہوتا ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو حاصل کلام بتا دیا مختصر لفظوں میں کہ منطقہ موضوع معارف ہے اور منطقہ موضوع حجت ہے معارف اور حجت اور معارف اور حجت کسے کہتے ہیں آپ جان چکے معارف کسے کہتے ہیں وہ معلوم تصور جو کہاں تک پہنچانے والے ہیں مجھول تصور تک معلوم ہوا جو تصور معارف نہیں وہ منطقہ موضوع نہیں کیونکہ منطقہ موضوع کیا ہے معارف اور معارف کون سے تصور کو کہتے ہیں جو مجھول تصور تک پہنچائے تو معلوم ہر معلوم تصور وہ منطقہ موضوع نہیں بلکہ منطقہ موضوع کون سے تصور ہے جو معارف ہے جو دوسرے مجھول چیز کی کیا کر رہا ہے پہچان کروا رہا ہے اس لئے منطقہ موضوع ہر تصدیق نہیں بلکہ صرف کون سے تصدیق ہے جو حجت ہے جو مجھول تصدیق تک ہمیں پہنچانے والی ہے تو حاصل کلام کیا ہوا منطقہ موضوع کیا معارف اور حجت بات سمجھ میں آگئی ورنہ تو آپ کو تصورات لاکھوں معلوم ہیں مثلا آپ کو زید کا بھی تصور حاصل ہے لیکن زید تو کوئی معارف نہیں کیونکہ زید تو جزی ہے اور جزی نہ تو وہ کاسب ہو سکتا ہے اور نہ مقتصب ہو سکتا ہے تو زید تو معارف میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تو زید معلوم ہوا منطقہ موضوع نہیں لیکن کوئی ایک معارف ہے مثلا حیوان اور ناتق حیوان اور ناتق کو ملایا انہوں نے کہاں تک پہنچایا انسان درد انسان کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو حیوان اور ناتق یہ کیا ہوں گے منطقہ موضوع شورت سمجھ میں آگئی تو یہ معارف ہیں تو منطقہ موضوع ہیں اگر یہ معارف نہ ہوتے تو انہوں نے بھی منطقہ موضوع نہیں ہونا تھا اسی طرح جو تصدیقات ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصدیق تک وہ منطقہ موضوع ہیں اور جو نہ پہنچائیں اور جتنی بھی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ منطقہ موضوع نہیں ہاں جب وہ بات کیا بنے گی دلیل اور حجت بنے گی یعنی ہمیں کہاں تک پہنچائے گی مجھول تصدیق تک پھر وہ منطق کے موضوع میں داخل ہو جائے گی منطق اس کے بارے میں بحث ہوگی سورت سمجھ میں آگئی تو علم منطق کا موضوع کیا معارف اور حجت ہیں یعنی معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں مجھول تصوری اور مجھول تصدیقی تک دیکھئے یہی بات بیان کر رہے ہیں اب صرف ترجمہ ہے عبارت میں دیکھئے قولہ مصنف کا قول المعلوم التصوری اعلم جان لے تو انہ موضوع المنطق ہوا المعرف والحجت منطق کا موضوع جو ہے معرف اور حجت ہیں اما المعرف فہو عبارت عن المعلوم التصوری معرف جو ہے وہ عبارت ہے معلوم تصوری سے یعنی معرف کسے کہتے ہیں معلوم تصوری کو کہتے ہیں لیکن لا مطلقا لیکن مطلقا نہیں ہر معلوم تصوری کو نہیں کہتے بل من حیث انہو یوسل الہ مجھول تصورین بلکہ اس حیثیے سے کہ وہ پہنچانے والا ہو وہ پہنچاتا ہو کہاں تک مجھول تصوری تک جیسے کہ حیوان ناتق حیوان اور ناتق یہ دو کیا ہیں معلوم تصوری اور یہ پہنچا رہے ہیں الموصلی الہ تصوری الانسان کہاں تک انسان کے تصور تک تو یہ کیا ہے معارف یہ حیوان اور ناتق توجہ ہے تو یہ اس اعتبار سے منطق کا موضوع ہے وَأَمَّلْ مَعْلُومُ تَصَوْرِيُّ الَّذِي لَا يُوْسِلُ الْا مَجْهُولِنْ تَصَوْرِيٍ اور باقی وہ معلوم تصوری جو نہ پہنچاتا ہو الہ مجھول تصوری کسی مجھول تصوری تک فَلَا يُسَمَّ مَعْرِفًا تو اس کو معارف نہیں کہتے وَالْمَنْتِقِيُّ لَا يَبْحَسُ عَنْهُ اور منطقی اس کے بارے میں بحث نہیں کرتا قَلْ أُمُورِ الْجُزْئِيَةِ الْمَعْلُومَتِي جیسے وہ امورِ جُزئیہ جو آپ کو معلوم ہیں مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍ یہ بیان ہے مِنْ کا ترجمہ کریں گے یعنی کے ساتھ یہ امورِ جُزئیہ معلومہ کو بیان کر رہا ہے امورِ جُزئیہ وہ امورِ جُزئیہ جو آپ کو معلوم ہے بھئی کچھ ایک ہے کلی ایک کیا ہے جُزئی کلی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق آئے جُزئی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق نہ آئے تو درخت یہ امرِ کلی ہے یا امرِ جُزئی ہے یہ امرِ کلی ہے ہر درخت پر کیا لفظ بول سکتے ہیں درخت حیوان امرِ کلی ہے یا امرِ جُزئی ہے امرِ کلی ہے ہر حیوان پر بول سکتے ہیں انسان امرِ کلی ہے یا امرِ جزی ہے امرِ کلی ہے ہر انسان پر آپ یہ لفظ بول سکتے ہیں اور اسی طرح زید زید کیا ہے یہ امرِ جزی ہے ہر انسان پر یہ لفظ نہیں بول سکتے تو کل امور الجزئیت المعلومتی جیسے وہ امورِ جزیہ جو ہمیں معلوم ہیں وہ امورِ جزیہ جو وہ امورِ جزیہ جو معلوم ہیں من زید و عمبائی وہ کیا ہیں بیان چاہیے خود بتلا دیا یہ مین کے ساتھ بیان ہوتا ہے کسی چیز میں ابحام ہو نا ابحام اس کے معنی کا پتہ نہ چل رہا ہو تو اس کا کس سے پتاتے ہیں مین کے لئے اس کا بیان کر جیسے وہ امور جزیہ جو معلوم ہیں من زید و عمرین یعنی کہ زید اور عمر اب زید اور عمر یہ بھی آپ کو معلوم ہے یا نہیں مثلا آپ کے دو ساتھی ہیں ایک کا نام زید ہے اور ایک کا نام عمر اب یہ کیا ہوئے امور جزیہ اور یہ آپ کو معلوم ہے آپ ان کو جانتے ہیں لیکن یہ معارف ہیں نہیں کیونکہ یہ تو جزیات ہیں اور جزی تو نقاسب ہوتی ہے اور نامکتصر تو وہ تو معارف بنے گی نہیں جب معارف نہیں بنی تو وہ منطق کا موضوع بھی نہیں یہ معنی ہے باقی وہ معلوم تصوری جو نہ پہنچائے کسی مجھول تصوری تک فلا یسما معارفن تو اس کو معارف نہیں کہتے والمنطقی لا يبحث عنه اور منطقی اس کے بارے میں بحث نہیں کرتا کل امور الجزیت المعلومتی جیسے کہ وہ امور جزیہ جو معلوم ہیں من زید و عمر یعنی کہ زید اور عمر وَأَمَّا الْحُجَّتُ اور حُجَّت جو ہے فَهِي عِبَارَةٌ عَنِ الْمَعْلُومِ تَصْدِقِيهِ یہ عبارت ہے معلوم تصدیقی سے حُجَّت کسے کہتے ہیں معلوم تصدیقی کو لیکن لا مطلقاً اعزان لیکن یہ بھی مطلقاً نہیں بل من حیث انہو يوصل الى مطلوب تصدیقی بلکہ اس حیثیے سے وہ پہنچاتی ہو الى مطلوب تصدیقی کسی مطلوب تصدیقی تک کا قول انا جیسے کہ ہمارا یہ قول العالم متغیرون یہ عالم یہ جہان جو ہے متغیرون یہ بدلتا ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں وَكُلْ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے یہ عالم کیا ہے متغیر ہے یعنی یہ بدلتا ہے اور ہر متغیر چیز کیا ہوتی ہے بھئی عالم متغیر ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں آپ دیکھتے ہیں یا نہیں کبھی سردی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی بارش ہوتی ہے اور کبھی طوفان آتے ہیں آندھی آتی ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں سیلاب آتا ہے اور تو مختلف تبدیلیاں آتی ہیں یا نہیں آتی مختلف تبدیلیاں آتی ہیں بھئی موسم بدل رہے ہیں بارش کبھی کبھی طوفان ہے کبھی سیلاب آیا زمین کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا مکانوں کو بہا کر اپنے ساتھ لے گیا تو یہ عالم کیا ہے متغیر ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ اور ہر وہ چیز جس میں تبدیلیاں آتی ہوں وہ حادث ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتی بھئی بعض علماء کیا فرماتے تھے یہ عالم کیا ہے حادث اور بعض کیا کہتے ہیں کہ یہ عالم قدیم ہے یعنی اس پر کبھی بھی عدم نہیں آیا تو وہ جو حادث بتاتے ہیں یعنی مسلمان علماء مسلمان مناطقہ ان کی دلیل ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عالم حادث ہے یہ عالم ایک وقت تھا کہ اس کا وجود نہیں تھا اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گا ایک وقت آئے گا کہ یہ کیا ہو جائے گا فَنَا ہو جائے گا دلیل کیا دلیل یہ ہے کہ العالم متغیر یہ عالم کیا ہے متغیر ہے یہ ایک جیسا نہیں رہتا بدلتا رہتا ہے بدلتی ہیں چیزیں یہاں پر تو العالم متغیر عالم یہ جہان بدلتا ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں وَقُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے نتیجہ کیا نکلا کہ العالم حادث یہ عالم حادث ہے صغرہ کو ان دلیل سمجھ میں آ رہی ہے کیسے جیسے وہ آپ نے دلیل بنائی تھی زید دلیل سالسہ میں پڑھتا ہے اور دلیل سالسہ کا ہر طالبی بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا کہ زید بڑا منطقی یہاں بھی اسی طرح عالم متغیر یہ عالم کیا ہے متغیر ہے وَقُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ اور ہر متغیر کیا ہوتا ہے حادث نتیجہ کیا نکلا کہ یہ عالم کیا ہے حادث ہے عالم نہیں کہنا عالم 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 تو جاننے والا عالم یہ جہان بھئی قَوْلِنَا جیسے کہ یہ ہمارا قول عالم متغیر یہ جہان جو ہے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں وَقُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ اور ہر بدلنے والی چیز حادث ہوتی ہے تو یہ ہمارا جو قول ہے المُوسِلِ الَتَّصْدِيقِ جو ہمیں پہنچاتا ہے الَتَّصْدِيقِ اس تصدیق تک بھی قولینا ہمارا یہ جو قول ہے عالم کیا ہے حادث ہے قَوْلِنَا جیسے ہمارا یہ قول ہے عالم کیا ہے متغیر ہے وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ اور ہر متغیر کیا ہوتا ہے حادث تو یہ ہمارا قول جو ہے المُوسِلِ الَتَّصْدِيقِ یہ ہمیں کہاں تک پہنچاتا ہے اس تصدیق تک بِقَوْلِنَا ہمارا اس قول کی صورت میں العالم حادث ان کے عالم کیا ہے حادث ہے عالم حادث ہے وَأَمَّا مَا لَا يُوْسِلُ اور باقی وہ معلوم تصدیقی لا یوسیلو جو کسی تک اما ما لا یوسیلو ما سے مراد ہے معلوم تصدیقی پیچھے کچھ وہ معلوم تصدیقی ذکر ہوئیں جو ہمیں کہاں تک پہنچانے والی ہیں مجھول تصدیقی تک اور باقی کہتے ہیں وہ اما ما لا یوسیلو اور باقی وہ معلوم تصدیقی جو ہمیں پہنچاتی نہیں یعنی کہاں تک نہیں پہنچاتی مجھول تصدیقی تک کا قولینا جیسے ہمارا یہ قول انا رحارتن آگ گرم ہوتی ہے اب یہ بھی آپ کو معلوم ہے یا نہیں آگ گرم ہوتی ہے لیکن کیا یہ کسی مجھول تستیقی تک پہنچانے والی ہے نہیں لہذا اس سے منطقی بحث نہیں کرے گا ہاں اگر یہ کسی مجھول تستیقی تک پہنچائے گی پھر منطقی اس کے بارے میں بھی بحث کرے گا سورہ سمجھ میں آگئے تو آپ کو کتنی ہی باتیں معلوم ہیں زیادہ آپ کا دوست ہے بکر آپ کا بھائی ہے آپ فلام درسے میں پڑھتے ہیں وہ فلام درسے میں پڑھتے ہیں دیکھو ہزاروں لاکھوں باتیں آپ کو معلوم لیکن کیا وہ مجھول تستیقی تک پہنچاتی ہیں یا نہیں آپ غور کریں اگر وہ مجھول تستیقی تک پہنچانے والی ہو جائیں تو وہ کیا ہوں گی منطق کا موضوع ہوں گی اگر نہیں تو پھر وہ منطق کا موضوع نہیں وَأَمَّا مَا لَا يُوْسِلُ اور باقی وہ معلوم تستیقی جو نہ پہنچاتی ہو جیسے کہ ہمارا قول ہے اَنَّا رُحَارَّةٌ کہ آگ کیا ہے گرم ہوتی ہے مثلاً مثال کے طور پر فَلَيْسَ بِحُجَّتِن تو یہ حجت نہیں ہے وَالْمَنطِقِيُّ لَا يَنظُرُ فِيهِ اور منطقی اس میں نظر نہیں کرتا بَلْيَبْحَسُ عَنِ الْمُعَرِّفِ وَالْحُجَّتِ بلکہ منطقی بحث کرتا ہے معرف اور حجت کے بارے میں مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے کہ اَنَّهُمَا كَيْفَ يَنْبَغِيْا اَنْيَتَرَتَّبَا منطقی بحث کرتا ہے معرف اور حجت کے بارے میں مِنْ حَيْسُ اس حیثیت سے کہ اَنَّهُمَا كَيْفَ يَنْبَغِيْا اَنْيَتَرَتَّبَا یمبغی کا معنی ہے مناسب ہونا کہ یہ دونوں جو ہیں اَنَّهُمَا یہ دونوں جو ہیں کون معرف اور حجت یعنی ان کے اندر جو دو یا تین تصورات ہیں یا دو یا تین تصدیقات ہیں كَيْفَ يَنْبَغِيْا یا تَرَتَّبَا کیسے مناسب ہے کہ یہ ترتیب پالیں حَتَّى يُوصِلَا الیَلْمَجْحُول یہاں تک کہ پھر یہ پہنچا دیں کہاں تک مجھول تک بھئے میں نے بتایا نا نظر و فکر کسے کہتے ہیں معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر کہاں تک پہنچنا مجھول تک یہ ہے نظر و فکر تو منطقی کس کے بارے میں بحث کرے گا معارف اور حجت معارف کس کو کہیں گے وہ معلوم تصور جو تو کہاں تک پہنچا رہے ہیں مجھول تصور تک پہنچا رہے ہیں تو منطقی ان کے بارے میں غور کرے گا کہ یہ معلوم تصوروں کو کیسے ترتیب دیا جائے کس طرح ان کو جوڑا جائے کہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں کسی مجھول تصور تک پہنچا دیں اسی طرح معلوم تصدیقوں کے بارے میں منطقی غور کرتا ہے کہ کس طرح مناسب ہے کہ ان کو کس طرح ترتیب دیا جائے کہ ہمیں کہاں تک پھر پہنچا دیں مجھول تستیقی تک معنی سمجھ میں آیا تو یہ معنی ہے کہ کیسے مناسب ہے ترتب کا معنی ہے ترتیب سے ہونا کیا معنی ہے کیسے مناسب ہے کہ ترتیب سے ہو جائیں ترتیب پالیں حتی یوسلا یہاں تک کہ یہ پہنچا دیں الی المجھول کہاں تک مجھول تک پہنچا دیں تو منطقی اس بارے میں معارف اور حجت کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ کس طریقے سے یہ دو یا تین معلوم تصوروں کو ترتیب دیا جائے اور کس طرح یہ دو یا تین معلوم تستیقوں کو ترتیب دیا جائے کہ یہ ہمیں مجھول چیز تک پہنچا دیں سورہ سمجھ میں آگئی قولہ معرفا انہوں نے اوپر کیا کہا تھا وہ معلوم تصوری اس کو معارف کہتے ہیں جب وہ کہاں تک پہنچا دیں مجھول تصوری تک تو معارف کیوں کہتے ہیں میں نے بتلایا کیوں معارف کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ اس مجھول چیز کی معارف کا کیا معنی تعریف کرنے والا پہچان کروانے والا جب حیوان اور ناتق کو ملایا تو اس نے کس کی پہچان کروائی انسان کی پہچان کروائی یہ جیسے آپ کے ساتھی کو بلی کا پتا نہیں تھا آپ نے اس کو بتایا بلی ایک چھوٹا سا جانور ہے گھروں میں آتا جاتا ہے میاؤ میاؤ کرتا ہے اور چوہے پگڑتا ہے بھئی جو بھی آپ نشانیاں ذکر کر دیں کسی چیز کی وہ سب اس کی تعریف ہیں اس کے لئے کیا ہوتی ہے اس چیز کی پہچان ہوتی ہے دوسرے کو بھئی تو وہ جو چیزیں پہچان کروانے والی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں معارف کیونکہ معارف کا کیا معنی ہے پہچان کروانے والا دوسرے کی وضاحت کرنے والا دوسری چیز کو بیان کرنے والا معنی سمجھ میں آیا یہ معنی ہے قولہ معرفا مصنف کا قول معرفا لئنہو بھئی معارف کیوں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں لئنہو یعرف ویبین المجھولت تصوریہ کیونکہ وہ تعریف کرتا ہے اور بیان کرتا ہے مجھول تصوری کو اس لئے اس کو معارف کہتے ہیں اس کی پہچان کرواتا ہے اس کو بیان کرتا ہے اس کی وضاحت کرتا ہے قولہو حجتا اور معلوم تصدیقی کو کیا کہتے ہیں حجت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حجت حجت کیوں کہتے ہیں اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا میں نے وجہ آپ کو بتلا دی تھی کہ یہ دلیل کو حجت کیوں کہتے ہیں کیونکہ حجت کا کیا معنی ہے غالب آنا تو چونکہ دلیل کے ذریعے انسان بحث و مباحثے میں اپنے فریق مخالف پر غالب آ جاتا ہے اسے جھیت جاتا ہے اس لئے اس دلیل کو کیا کہہ دیتے ہیں حجت کیا کہتے ہیں حجت کہتے ہیں کہتے ہیں قولہو حجتاً مصنفاً قول حجت لئنہا تصیر سبباً لِلْغَلَبَةِ عَلَى الْخَاسْمِي اس لئے کیونکہ یہ جو دلیل ہے یہ جو حجت ہے یہ سبب ہوتی ہے سبب بن جاتی ہے لِلْغَلَبَةِ عَلَى الْخَاسْمِي خسم کہتے ہیں فریق مخالف کو یہ فریق مخالف پر غلبے کا یہ دلیل ہے نا دلیلی کا دوسرا نام کیا ہے حجت اس دلیل کو حجت کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ حجت کیا ہے فریق مخالف پر غلبے کا سبب بنتی ہے اس کے ذریعے سے انسان دوسرے پر کیا ہوتا ہے غالب آتا ہے تو یہ سبب بنتی ہے غلبے کا عَلَى الْخَاسْمِ غسمی فریق مخالف پر وَالْحُجَّتُ فِي اللَّغَةِ الْغَلَبَةُ اور حجت جو ہے عربی زبان میں غلبے کو کہتے ہیں اللغتی کونسی زبان عربی زبان اللغ خاص زبان کی طرف اشارہ ہے مراد کونسی زبان ہے عربی زبان کیونکہ الیفلام داخل ہے نا حجت جو ہے فِي اللَّغَةِ اس زبان میں یعنی عربی زبان میں الغلبتو کسے کہتے ہیں غلبے کو کہتے ہیں فَهَاذَا مِن قَبِيلِ تَصْمِيَتِ السَّبَبِ بِسْمِ الْمُسَبَّبِ تو یہ تَصْمِيَتُ السَّبَبِ بِسْمِ الْمُسَبَّبِ کی قبیل سے ہے اس کو سمجھ لیں تَصْمِيَتُ السَّبَب بِسْمِ الْمُسَبَّبِ بھئی دیکھو دلیل کا نام کیا رکھا حجت حجت کیوں کہتے ہیں کیونکہ حجت کیا معنی ہے غالب آنا چونکہ اس دلیل کے ذریعے اس حجت کے ذریعے آپ اپنے مخالق پر غالب آ جاتے ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں حجت کہتے ہیں اور یہ تصمیت اس سبب بِسْمِ مُسَبَّبِ کی قبیل سے ہے ایک ہوتا ہے سبب ایک ہوتا ہے مُسَبَّب ایک ہے سبب اور دوسرا کیا ہے مُسَبَّب جیسے آپ نے پانی پیا تو آپ کی پیاس بجھ گئی تو آپ کی پیاس کس چیز کی وجہ سے بجھی پانی تو پانی ہوا سبب اور پیاس کا بجھنا یہ کیا ہوا مُسَبَّب یہ جیسے آپ لکڑیاں جلاتے ہیں تو اس پر پانی گرم کرتے ہیں تو آگ کا جلانا کیا ہے سبب ہے اور مُسَبَّب کیا ہے پانی گرم ہوگا سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے آپ دلیل دیں گے اور دلیل کے بعد آپ مخالف پر غالب آ رہیں گے تو دلیل کیا ہوئی سبب اور نتیجہ کیا ہوگا غلبہ ہوگا نتیجے میں کیا آئے گا توجہ ہے دلیل دیں گے تو مخالف پر کیا آ جائیں گے سورج نکلے گا تو دن ہوگا سورج کا نکلنا سبب دن کا ہونا مُسَبَّب یعنی وہ جو نتیجہ ہے نا وہ مُسَبَّب ہے یہاں پر بھی آپ دلیل دیں گے اور دلیل کے دلیل مخالف پر نتیجہ پھر کیا نکلے گا آپ غالب آ جائیں گے کیا تو دلیل کیا ہوئی سبب اور غلبہ کیا ہوا مُسَبَّب توجہ ہے اب دیکھو دلیل ہے سبب اور نتیجہ کیا ہے مُسَبَّب ہے اور مُسَبَّب وہ غلبہ ہے اس کو حجت کہنا چاہئے اس کو کیا کہنا چاہئے حجت لیکن اس دلیل کو ہی حجت کہہ دیا حالانکہ دلیل تو غلبہ نہیں دلیل تو سبب ہے غلبے کا توجہ ہے دلیل خود غلبہ ہے نہیں دلیل پہنچائے گی آپ کو کہاں تک غلبے تو دلیل کیا ہوئی سبب اور غلبہ کیا ہوا مُسَبَّب لیکن وہ مُسَبَّب کا نام اٹھا کر آپ نے سبب کو دے دیا مُسَبَّب کا کیا نام تھا حجت اور سبب کیا تھی دلیل لیکن آپ نے مُسَبَّب کو آپ نے سبب کو وہی نام دے دیا جو کس کا تھا مُسَبَّب کا چونکہ دلیل آپ کو حجت تک یعنی غلبے تک پہنچا رہی تھی تو آپ نے دلیل ہی کو کیا نام دے دیا حجت کا نام دے دیا تو یہ حجت یہ دلیل کا نام ہے یا مُسَبَّب کا نام ہے یہ تو مُسَبَّب کا نام ہے اور دلیل تو کیا ہے سبب تو آپ نے سبب کو نام دے دیا کس کا نام نہیں توجہو نہیں توجہو ایک ہے سبب وہ چیز جو دوسری چیز تک پہنچاتی ہے جیسے چابی گھومائیں گے تو تالہ کھل جائے تو چابی کا گھومانا کیا ہوا سبب اور تالے کا کھلنا کیا ہوا مُسَبَّب تو جو ذریعہ ہوتا ہے جو واسطہ ہوتا ہے وہ ہے سبب اور جو آگے نتیجہ آیا وہ کیا ہے مُسَبَّب تو دلیل کا دینا دلیل یہ ہے سبب اور نتیجہ کیا نکلے گا آپ فریق مخالف پر غالب آ جائیں گے تو نتیجے میں حجت آئے گی غلبہ آئے گا تو مُسَبَّب کون ہے غلبہ مُسَبَّب کون دلیل غلبہ ہے نہیں دلیل غلبہ نہیں دلیل حجت نہیں حجت تو دلیل کے بعد آئے گی تو حجت کیا ہے مُسَبَّب اور دلیل کیا ہے سبب تو آپ نے وہ مُسَبَّب والا نام اٹھا کر کس کو دے دیا دلیل یعنی سبب کو دے دیا کس کو دے دیا دلیل چونکہ سبب بن رہی ہے حجت کے لیے اس لیے اسی کو کیا کہہ دیا حجت حالانکہ حجت یہ تو دلیل کا نام نہیں یہ تو کس کا ہونا چاہیے مُسَبَّب کا یعنی نتیجے کا نام ہونا چاہیے تو اس کو کہتے ہیں تَصْمِعَتُ السَّبَب بِإِسْمِلْ مُسَبَّ تَصْمِعَا کا معنی ہے نام رکھنا تَصْمِعَتُ السَّبَب سَبَب کا نام رکھنا کونسا نام بِإِسْمِلْ مُسَبَّب مُسَبَّب والا مُسَبَّب والا نام کس کو دے دینا سبب کو دے دینا تو دلیل کے بعد کیا آئے گا دلیل ہے سبب اور حجت یعنی غلبہ کیا ہے مُسَبب اور تو مُسَبب والا نام وہ آپ نے کس کو دے دیا سبب کو دے دیا تو دلیل تو حالانکہ حجت نہیں ہے تو حجت تک پہنچانے والی ہے لیکن آپ نے اسی کو حجت والا نام دے دیا چونکہ یہ حجت تک پہنچاتی ہے تو اسی کو کیا کہہ دیا حجت ہے سورة سمجھ میں آگئی تو یہ کس قبیل سے ہے تَصْمِعَتُ السَّبَب بِإِسْمِلْ مُسَبَب تو کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ مُسَبب والا نام اٹھا کر سبب ہی کو دے دیا جاتا ہے کہ یہ سبب چونکہ اس چیز تک پہنچا رہا ہے لہذا اس کو وہی نام دے دیتے ہیں تو سبب یعنی دلیل کو حجت کا لا نام دے دیا حالانکہ یہ کس کا نام ہے مُسَبب کا تو اس کو کیا کہتے ہیں تَصْمِعَتُ السَّبَب بِسْمِلْ مُسَبَب اب پھر دوبارہ دیکھئے قَوْلُهُ حُجَّةً مُسَنِّف کا قول حجت لِأَنَّهَا تَصِيرُ سَبَبًا لِلْغَلَبَتِ عَلَى الْخَسْمِ اس لیے کیونکہ یہ حجت جو ہے یہ سبب بنتی ہے لِلْغَلَبَتِ عَلَى الْخَسْمِ فریق مخالف پر غَلَبِكَا وَالْحُجَّةُ فِي اللَّغَةِ الْغَلَبَتُ اور حجت عربی زبان میں غَلَبِ کو کہتے ہیں فَحَازَ مِنْ قَبِيلِ تَصْمِعَةِ سَبَبِ بِسْمِ الْمُسَبَب تو یہ تَصْمِعَةُ السَّبَب بِسْمِ الْمُسَبَب کی قبیل سے ہے تَصْمِعَةُ السَّبَب اس کو اسی طرح بولنا ہے یہ کس قبیل سے ہے تَصْمِعَةُ السَّبَب بِسْمِ الْمُسَبَب تَصْمِعَةُ کا کیا مانا نام رکھنا تَصْمِعَةُ السَّبَب سبب کا نام رکھنا کونسا نام بسم المسبب مسبب کا نام مسبب کا نام اٹھا کر کس کو دے دینا سبب کو دے دینا تو یہ دلیل کو جو خجت کہتے ہیں یہ تسمیت سبب بسم المسبب کی قبیل سے ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح تو یہ جو آیا نا من حیس انہما کیف ینبغی انیتا رتبہ اس کو فیل معروف پڑھنا مجھول نہ پڑھنا کیف ینبغی آئیتا رتبہ نہ پڑھنا ترتب کا معنی ہے ترتیب پانا ترتیب حاصل ترتیب سے ہونا کیف ینبغی کیسے مناسب ہے آئیتا رتبہ کہ وہ ترتیب پالیں ترتیب حاصل کر رہے یعنی وہ کیسے ترتیب پالیں حتی اوسیلہ علی المجھول کی یہاں تک کہ وہ کہاں تک پہنچا دیں مجھول تک پہنچا دیں تو یہ باب تفاعل ہے اور باب تفعیل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ترتیب دینا رتبہ یرتبو ترتیبا تو پھر پھر اگر باب تفعیل ہوتا تو پھر اس کو مجھول پڑھتے این یرتبہ کیسے ان کو ترتیب دیا جائے تو یہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں ایک تعویل ہو سکتی ہے مجھول پڑھنے کی کہ یوں کہیں یہ باب تفعیل ہے لیکن باب تفعیل کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے باب تفعیل کے معنی میں ہے اور ایسا ہوتا ہے عربی میں کبھی ایک باب دوسرے باب کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے جیسے مقدمت کس معنی میں ہے متقدمت کے معنی میں ہے باب تفعیل کس معنی میں باب تفعیل باب تفعیل کے معنی میں ہے وہاں پر اور یہاں پر بابِ تفعیل کس معنی میں لے لو بابِ تفعیل کے معنی میں لے لو تو پھر مجھول پڑھ سکتے ہیں ورنہ بظاہر سیغے کے اعتبار سے آئیت رتبہ ہی پڑھیں گے معروف پڑھیں گے کیسے یہ ترتیب حاصل کر لیں کیسے یہ ترتیب پا لیں حتی یوصلہ الی المجھولی یہاں تک کہ یہ پہنچا دیں کہاں تک مجھول تک بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام